انسان سے اس در کی بیان کیسے ہو عزمت رزوان بھی جس در پہ گدابن کے صدا دے یارم میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے وہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان محمد وہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان محمد جو پھر کا پرستی کے ہواوں کو ہوا دے یارم میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے زہرہ سے اگر اتنا زہرہ سے اگر اتنا حسد ہے تجھے وائز زہرہ سے اگر اتنا حسد ہے تجھے وائز قرآن سے تُو سو رہے قوسر کو مٹا دے یارم میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے ہم فاطمہ زہرہ کی دعاوں کا اثر ہے ہم فاطمہ زہرہ کی دعاوں کا اثر ہے کس میں ہے مل آدم کے تشائیوں کو مٹا دے یارم میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے وہ لانتی ہے جس بھی راضی نہیں زہرہ وہ لانتی ہے جس بھی راضی نہیں زہرہ لفظ دیا ایسا بنا دے یارم میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے زہرہ سے تقبل دو بڑی بات ہے نادا زہرہ سے تقبل دو بڑی بات ہے نادا تاریخ میں تو ہم سر پیزا ہی دکھا دے یارم میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے چبریل تکلوم جو اشعار کہے ہیں چبریل تکلوم جو اشعار کہے ہیں لے جا کے انہیں فرش کی لے جا کے انہیں عرش کی لفظ دیا ایسا بنا دے برمحمد وآل محمد صلوات مومین اکرام سے ایک بار پڑی گزارش ہے کہ امام بارگا کے اندر تشریف لیا ہے چندی لمبوں میں پیش خانی کا پیش خانی ختم ہوں گی چندی لمبوں میں اس کے بعد مولانا مخصوب میں برمی جلما فروس ہوں گے آپ حضرات میں مہتمانہ گزارش ہے کہ امام بارگا کے اندر تشریف لیا ہے برمحمد وآل محمد صلوات جاگے ہوئے فتنوں کو سلان جلعا ہو 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 اب بیٹ گئے کے دل زمان جلعا ہو اب بیٹ گئے کے دل زمان جلعا ہو گیارہ سو برس کیسے گزار میرے آقا گیارہ سو برس کیسے گزار میرے آقا جاگے ہوئے فتنوں کو سلان جلعا ہو 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماتمی ہے یہ ہے نماز یہ کوئی آر یہ ماتمی ہے یہ ہے نماز یہ کوئی آر ان ساری فضیلوں کو ان ساری فضیلوں کو گران جلعا ہو ان ساری فضیلوں کو گران جلعا ہو ہو خادر مطلع کی تمہیں آخر ہو جاگ ہو خادر مطلع کی تمہیں آخر ہو جاگ مجموروں کو مختار مجموروں کو مختار بنانے چلعا ہو مجموروں کو مختار بنانے چلعا ہو ہر سمدر آبا ہے ابو سفیان کا سکھا ہر سمدر آبا ہے ابو سفیان کا سکھا سکھا ابو طالب کا سکھا ابو طالب کا چلانے چلعا ہو کب آوگے مولا واضی کالم آپ کے لشکر کا نشاہ ہے واضی کالم آپ کے لشکر کا نشاہ ہے کعب پہ اسے مولا کعب پہ اسے مولا سجان چلعا ہو کعب پہ اسے مولا سجان چلعا ہو ارمان ہے غیب سے سدا آئے کے سبتے ارمان ہے غیب سے سدا آئے کے سبتے جا پر زہرہ اشعار جا پر زہرہ اشعار سنانے جلعا ہو جا پر زہرہ اشعار سمانے جلعا ہو بر محمد وآل محمد صلوات سمانے جلعا ہو یجا پر زہرہ سو طال جلعا ہو سمانے جلعا ہو جیلعا ہو سامانے جلعا ہو را ہاتھ وردنے جلعا ہو نثرا نشاہ موسیقی 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 مجلسوں کے سب سے دعا کرتے ہیں کہ جو کوئی جہاں تک ہی ہمارے خلق میں ہمارا ہم بطنی اگر کوئی انسان بھی مار دو تو مولا اس کی مدد کریں مومن بھی مار دو تو مولا اس کی حفاظت کریں میرے جوانوں اگلی یہ جو مجلس سے مجھے خطاب کرنی ہے آپ کے تربیان نیامِ عزائے فاطمیہ کے حوالے سے انشاءاللہ جتنی مجلسوں میں بھی میں آپ کے خدمت میں آ سکوں گا انشاءاللہ ان میں ایک وجہش رہے گی کہ کسی ایک موضوع پر میں آپ کے سامنے خطاب کروں میں نے محرم میں آفریقہ میں موضوع رکھا تھا انا میں پروردگار اور میں اسی موضوع سے چند باتیں اختباس کرتے ہوئے آپ مومنین کی خدمت میں برخصوص وہ چیزیں جو جوانوں سے بہت کنیکٹڈ ہیں وہ آپ کے خدمت میں انشاءاللہ گفتگو رہے ہیں نعمتِ پروردگار انوانے گفتگو رہے ہیں جتنا بڑا دینے والا ہوتا ہے اتنا بڑا تحفہ ہوتا ہے ایک ایک لفظ پہ دیکھئے میں لفظوں کا خطیب ہوں اور معنوں میں جیتا ہوں تو آپ سمجھتے چلے جائیے گا تو بات واضح ہوتی چلے جائے گی جتنا بڑا دینے والا ہوتا ہے اتنا بڑا تحفہ ہوتا ہے پھر جب دینے والا خدا ہو اور لینے والا خود اس کا وہ بندہ جس کو بنا کے وہ ناز میں بول رہا ہو تو پھر اس نے دے کے کیا کچھ نہیں دیا ہوگا اللہ کے قسم میرے جوانوں تمہیں یہ حدیعہ دے رہا ہوں اور بہت ساری چیزیں کلیر کرتا چلا جاؤں گا سمجھتے ہوئے چلے جانا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں دینے والا جب خدا ہو لینے والا جب بندہ ہو تو جو بات سامنے آتی ہے تحفے کے نام پہ اسی کو زندگی کہا جاتا ہے زندگی اچھا کمال کی بات یہ ہے اگر آپ غور کریں کہ زندگی کے جو سب سے خوبصورت پل ہیں اسے جوانی کہتے ہیں اگری ہیں آپ میرے سے زندگی کے جو سب سے خوبصورت ترین پل ہیں اسے جوانی کہتے ہیں اسے اور پلٹ دوں زندگی کے جو سب سے قوی ترین پل ہیں اسے جوانی کہتے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ زندگی تو مانگنے سے ملتی ہے جوانی اس نے بنا مانگے دی ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم اگر ایک جملے کو محسوس کرلو تو میں سمجھوں گا میں نے پوری مجلس پڑھ لی اس نے زندگی مانگنے سے دی مگر جوانی بنا مانگے دی اب اگر تمہیں اس کے بنا مانگے کا بدلہ دینا ہے تو پوری زندگی آزان سے اٹھو مگر جوانی بنا آزان کے بڑھ کی تکڑے ہو جاؤ کہ پروردگارہ یہ جوانی تُنہیں مجھے بنا مانگے دی ہے تو صبح کی نماز بھی بنا بلاوے کے حاضر ہو گئے مسجد میں پہنچو تو آزان کی آواز تمہیں سنائیں درود پڑھیں محمد بہت سی باتیں کلیر ہوتی رہیں گی بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی رہیں گی اسے محسوس کرتے رہیے گا جس طرح آپ سن رہے ہیں بہت شکر خزار ہوں چلتے رہیے گا ایسے ہی تو دیکھیں جو سب سے بڑی نعمت ہے پروردگار کی وہ یہ ہے کہ اس نے زندگی دی ہے صاحب زندگی دی ہے بنا مانگے اس نے جوانی دی ہے مگر میں اس سے سوال کروں میرے اللہ اپنی ساری کائناک میں تیری سب سے بڑی نعمت کیا ہے خدرت کی آواز آئے گی عاقل عاقل سب سے بڑی نعمت ویسے میری اپنی مجلسوں میں یہ میں جملہ پڑھا کرتا ہوں کہ بے وفوف کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا نہیں بہت دھیرے سے بھولے ہو بے وفوف کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا اسے پلٹ دو شیعہ کبھی بے وفوف نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آرہی ہے نا یہ میرا جملہ ایسے نہیں ہے چونکہ عاقل اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے عاقل اللہ کی سب سے بڑی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے اسے بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کتنی بڑی نعمت آدم مسجودِ ملائک ہے بھائی آدم مسجودِ ملائک ہیں اللہ کے برگزیدہ خلیفہ ہیں آدم کی عظمت ہے آدم کا وقار ہے انسانوں کے باپ ہیں جبرائیل آئے تین چیزیں ساتھ میں ہیں حیاء ہے دین ہے اور عقل ہے کیا ہے حیاء دین اور عقل جبرائیل نے کہا آپ خدا میں یہ چیزیں بھیجیں اس مسجودوں پسند ہو اسے آپ اپنے پاس رکھ لیں میرے اور آپ جیسا ہوتا تو دین کو پکڑ دیتا سب کچھ ہو دیتا مگر ہمارے اور آپ کے باپ آدم نے عقل سے کہا تو بہت جاؤ جبرائیل نے حیاء اور دین سے کہا بھئی چلو آدم نے تو عقل لے لیا پتہ ہے دین اور حیاء نے کیا کہا کام کہیں نہیں جا سکتے چونکہ اللہ نے ہمیں جب بھیجا تھا تو یہ حکم دیا تھا کہ جہاں عقل بیٹھ جائے تم بھی وہیں بیٹھ جائے اللہ اکبر اللہ یہ جو ہمارے یہاں سب پرابلم ہے نا یہ جو ہمارے یہاں سب مسئلہ ہے یہ جو ہمارے یہاں ساری مشکلات ہے اس کا جڑ کیا ہے یہ ہمارے ہاں قضیے کیوں ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاں سے مفہوم صرف شیعہ نہیں ہیں یہ سارے ہمارے ہنفی بریلوی دیوبندی بریلوی ادھر ادھر کے جتنے ہمارے مسلمان ہیں یہ پرابلم کیوں ہوتی ہے سنی شیعہ یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے عقل چھوڑ دیا ہے اللہ کی قسم میں آپ کو کیسے سوچیں ہم نے دین کو پکڑ دیا ہے ہم نے سوچا ہے کہ عقل کو چھوڑ کے دین کوئی چیز ہوتی ہے بھئیہ عقل چھوڑ جائے تو جو بھی ہو سکتا ہے ہوگا دین نہیں ہو سکتا کیونکہ اہل بیрок نے جو دین پہنچایا تھا وہ بس وہ تھا جو عقل میں آ سکے عقل میں سما سکے ضرور پڑھیں محمد و آ تو انعام الہی میں سب سے بڑی چیز کیا ہے حضور عقل جب ہم عقل پر میں نے حوالہ بھی جناب آدم کے نام سے آپ کو دے دیا واقعہ بھی سنا دی تو حضور جب عقل کی بات ہوتی ہے تو گفتگو جانوروں کی نہیں ہوتی جب موضوع عقل ڈسکس ہوتا ہے تو گفتگو جانوروں کی نہیں ہوتی پھر بات ہوتی ہے کہ انسانوں میں عقل کس کے پاس ہے کمال ہے نا کاسٹ کلر کریٹ کلچر سب پہ حاوی ہو جاتی ہے ایک کالا عقل گورے بے وکوف کو ڈاٹ کے بھگا دیتا ہے پتہ نہیں آپ نے محسوس نہیں کیا محسوس نہیں کیا بھئی آپ کالے کو کالا سمجھ رہے ہیں لیکن عقل نے اسے گوروں میں فضیلت دے دی ہے پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے کہ نہیں کر پا رہے ہیں عقل نے اسے بلند کیا ہے تو جسے عقل بلند کرتی ہے اسے جاہل اپنے قد پہ آکے گرانا بھی چاہے اس کے اپنے گھٹنے ٹوٹتے ہیں عقل کا کچھ نہیں گئے سمجھ رہے تھا اب بودھ جتنا بھی بڑا ہو جائے جمعہ کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا غور نہیں کر رہے اللہ کی قسم غور نہیں کر رہے نہیں میں جملے بدلتا ہوں بودھ مسجد کی چھت پہ چلا جائے اور جمعہ مسجد کے اندر ہو ضرور پڑھیں محمد وار سمجھ رہے آپ میری بات تو سب سے بڑی چیز کیا حضور عقل ہے عقل جب ہم بات عقل کی کرتے ہیں تو یہ کبھی گفتگوہ آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ جانوروں کی چرچہ ہو رہی ہے انسانوں کی ہوتی ہے انسانوں میں عقل کون ہے عقل کس کے پاس ہے عقلانہ گفتگو ہوتی ہے لوگ کبھی کبھی زبان کے ذریعے سے سامنے والے کی عقل کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں تو کمال کی بات ہے آپ کو عقل لینا ہو نہ لینا ہو عقل کی باتیں سننا ہو نہ سننا ہو لیکن اللہ نے آپ کے اندر ایک ترازو دیا ہے جو دوسرے کی عقلوں کو تولتا رہتا ہے کہ تمہارے اندر عقل کو تولنے کا میزان جب تک رہے گا تب تک تمہیں حلال حلال دکھائی دے گا حرام حرام دکھائی دے گا ولی ولی دکھائی دے گا علی علی دکھائی دے گا میزان یہ جب تک آپ کے اندر موجود ہے تب تک آپ کو جو ہے وہ دکھائی دے گا پردے کے اندر بھی دکھائی دے گا پردے کے باہر بھی دکھائی دے گا پردے سے مقوم سمجھ رہے نا اب جملے بدل رہا ہوں اور چادر کے اندر بھی دکھائی دے گا اور چادر کے باہر بھی دکھائی دے گا میزان اگر موجود ہے آپ کو پتا ہے گھر کے اندر بھی دکھائی دے گا اور گھر کے باہر بھی دکھائی دے گا کیونکہ آپ میں وہ میزان نصب ہے آپ کو پتا ہے بچ سنار کے یہاں جو ترازو ہے اسے کیا پرک پڑتا ہے کوئی سامان لے کے جائے یا نہ لے کے جائے اس کا تو کام ہے بتا دینا کہ کس ہیرے کا کتنا کیریک وزن ہے اور کس سونے کا کیا وزن ہے کتنے بھرکا ہے محسوس کر رہو کتنے بھرکا ہے اس کا تو کام ہے نا وزن بتانا سمجھ رہے ہو میری بات کو میں سج بتاؤں اگر ازا خانے کو دروازے کھول کے بڑا بنا دیں مجلسوں کی جگہوں کے دروازے کھول کے اور سہن سے آگے نکل کے راستوں میں اگر ذکر اہل بیت کرنا شروع کر دو ذکر اہل بیت کرنا شروع کر دو اپنے خطیبوں اپنے ذاکروں اپنے مولویوں اپنے علماؤں اپنے مشتہدوں اپنے آیت اللہوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرو کہ ہمیں بس ان کی صیرت سنا دیجئے ان کا کردار سنا دیجئے ان کی باتیں سنا دیجئے ان کا اقوال سنا دیجئے تو ان کے دشمنوں پر صرف تم لانت نہیں بھیجوگے پوری کائنات لانت بھیجے درود پڑھے محمد وار کیونکہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جسے سے خوبصورت کہیں یہ کوئی ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ہے کہ بیٹے کے چہرے کرن جیسا بھی ہو ماں کو اپنا ہی بچہ سب سے خوبصورت لکھتا ہے یہ تو حقیقت والی باتیں ہیں یہاں پہ جو جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے جو جو بولتا ہے وہ سنائی دیتا ہے تو سب سے بڑی کیا چیز کیا ہے حضور اقل ہے یہ حضرت انسان کے پاس یہ جو آدمی ہے یہ جو انسان ہے اس کے سماج میں جو عزتیں ہیں وہ اقل کے سبب ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف منسٹر برہمن ہے لیکن اس کا جو ایڈوائزر ہے وہ اس کے پرانے ڈسٹرک کے کسی گاؤں کا کوئی ممکن ہے نون برہمن ایڈوائزر ہو یہ کیسے ایڈوائزر بنا پتا چلا کہ اس کے باپ نے اسے لندن پڑھنے کے لئے بھیج دیا تھا وہ جرمن چلا گیا تھا وہ امریکہ چلا گیا تھا وہ ہاورڈ میں اور بڑے بڑے ارگنائزیشن میں پڑھ کے لوٹا ہے تو اب جو تعلیم لے کے لوٹا تو چیف منسٹر نے کہا بھئی ہمارا ڈیپارٹمنٹ آپ سمجھ لیے تو وہ ایڈوائزر جو ہے وہ برہمن نہیں تھا سمجھ رہے وہ ایک عام فاملی کا عام لڑکا تھا پر پڑھ کے اس نے وہ عزت حاصل کی کہ لوگوں نے اس کے عقل کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر اس کی رائے کو اہمیت ملی اور اس کے علاقے کے چیف منسٹر نے اس سے کہا بھئی تم ہمارے ہاں کام کرو کیونکہ ہمیں تمہارے ایڈوائز کی ضرورت ہے تمہارے عقل کی ضرورت ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا تو سب سے بڑی چیز انسانوں میں کیا ہے انسانوں میں سب سے بڑی چیز عقل ہے اب ایک مجلسی جملہ کہنے جا رہا ہوں اب انسانوں کی دنیا میں بہت قسم کے انسان اتنے قسم کے انسان ہے جسے میں انگلی پہ نہیں گنا سکتا میں ایک چھوٹا سا جملہ کہوں انسان کے جسم میں جو بخار ہے نا بخار صرف بخار ہی نو سو قسم کے کتنے قسم کے بخار ہیں نو سو قسم کے بخار ہیں کوئی ڈاکٹر پوری میڈیکل سائنس کی معلومات کے بعد بھی ایک سانس میں بیماریوں کا تذکرہ نہیں کر پائے گا جو انسان کے جسم میں رہتی ہیں پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کے لیے بیماریاں عیب ہیں نقص ہیں تمزوری ہیں زوف ہیں سمجھ رہے ہیں آپ ان کا تذکرہ نہیں کر سکتا تو آپ سوچو جب ڈیمیج کا تذکرہ آپ نہیں کر سکتے تو کمال کا تذکرہ کیسے کر سکتے ہیں اللہ اکبر میں آپ میں آپ کو یہ سمٹی ہوئی چیز کا جب آپ تذکرہ نہیں کر سکتے تو پھیلی ہوئی چیز کا آپ تذکرہ کیسے کر سکتے ہیں جب ضعیم کا تذکرہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر جو مضبوط ہے جو ساری بیماریوں سے پرے ایک دم زوف سے کنارے مضبوط ہے طاقتور ہے اس کا تذکرہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا تو یہ کتنے قسم کے انسان ہیں بہت قسم کے انسان ہیں آپ بھی سوچیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مولانا ہم تو قسم تیع نہیں کر سکتے صبح کی نماز سے زہر تک آدمی کسی الگ قسم کا ہوتا ہے اور مغرب تک کسی اور قسم کا ہو جاتا ہے اور شام جب سوتا ہے تو کسی اور قسم کا ہوتا اور پھر صبح کو توبہ کر کے گناہوں سے معافی مانگ کے کسی اور قسم کا ہو جاتا ہے بھائی کے لئے کسی اور قسم کا ہوتا ہے پڑوس کے لئے کسی اور قسم کا ہوتا ہے دوسرے کے لئے کسی اور قسم کا ہوتا ہے پارٹنر کے لئے کسی اور قسم کا ہوتا ہے بزنس میں کسی اور قسم کا ہوتا ہے امام باڑے میں کوئی اور ہی قسم ہو جاتی ہے مسجد میں جاتا ہے کسی اور قسم کا ہو جاتی ہے یہ ایک ہی قسم میں اتنی قسمیں ہیں ایک ہی قسم میں اتنی قسمیں ہیں میں اور قسم کی بات نہیں کر رہا تو جب قسموں کی آپ بات کریں گے تو اتنے قسم کے انسان ہیں کہ پوری انسانیت بھی انسانیوں کی قسمیں اگر ڈھونڈنے میں لگ جائے اور ان کی کوالیٹی اور ان کے کلاس کو لکھنے میں لگ جائے تو مدت لگ جائے گی تو چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بھائی انسان ہیں کتنے قسم کے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دو ہی قسم کے انسان ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے دو ہی قسم کے انسان ہیں یا خبیز ہیں ہیں یا خبیص ہیں یا پاک ہیں یا خبیص ہیں یا طیب ہیں یہی تو ہے قرآن کے جملے کہ یا خبیص ہوگا آدمی یا طیب ہوگا شیعت نے چودہ سو سال سے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ خبیص کو دیکھو تو لانتیں بھیجو پاک کو دیکھو تو نرود بھیجو محسوس کر رہا ہے یہ کوئی میری خطابت نہیں ہے آپ کی جگہ ہاں یہ کوئی میں زاکری نہیں سنا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے ایک نکتہ پڑھ دیا آپ کے سامنے بھئی پران ہے پوچھے قرآن سے کتے قسم کے انسان ہیں ہمیں تو بہت قسم کے انسان لگتے ہیں قرآن کہہ رہا دو ہی قسم کے ہیں پریشان نہ ہو آج میرا انٹریویو ہو رہا تھا وہ ٹیلیویزن سے وہ کوششن میرے پاس آیا کہ مولانا ہی اتنے سہرے ہندوستان میں مسلمان ہیں ان کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کیا حالات ہو رہے ہیں میں نے کہا بھئی دیکھو ایسا ہے ہندوستان میں بس دو ہی قوم ہیں تیسری کوئی قوم ہے ہی نہیں میں قوم کا نام گیا ہوں گا میں نے کہا دیکھو یا ہندوستان میں امیر رہتے ہیں اور یا ہندوستان میں غریب رہتے ہیں یا ہندوستان میں امیر کم تعداد میں غریب زیادہ تعداد میں اب ان غریبوں کو اگر باٹا نہ جائے تو امیر کا تو آخری دن تہہ ہو جائے گا پولٹیک سمجھ رہو ہاں ماشاءاللہ سے سمجھنا بہت ضروری ہے سمجھ رہو ہاں یہ پتہ نہیں کس نے ہمارے اندر یہ خبر پھیلا دی یہ کس نے ہمارے لئے خبر پھیلا دی کہ سیاست یزید کے باپ نے کی اللہ اکبر اگر تم سمجھ جاؤ تمہاری سماعتوں کو حدیع کر رہا ہوں یزید کے باپ نے سیاست نہیں کی اداوت کی اس نے دشمن ہی کی اداوت کی سیاست اور اداوت میں فرق ہے اداوت میں آپ دوسرے کی تمام طرح طاقتوں کو تباہ کرنے کی سوچتے ہیں اور سیاست میں آپ کسی کمزور کی طاقت بن کے اسے مضموط بنانے کی سوچتے ہیں مگر میں شیطانی سیاست کی بات نہیں رحمانی سیاست کی بات کر رہا ہوں ضرور پڑھے محمد وار اور اندوستان میں حضور کتنی قوم ہیں دو قوم ہیں یا غریب جیتا ہے اندوستان میں اور یا امیر جیتا ہے اندوستان میں امیروں کی تعداد کم ہے غریبوں کی تعداد زیادہ ہے جب تعداد زیادہ ہو کسی حکومت کرنے والے کے سامنے مخالفوں کی تو اس کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اپنے دشمنوں کو کئی جھونڈ میں باٹھ دیں اور ہر جھونڈ سے الگ الگ ڈیل کریں بات سمجھ رہے ہیں تو کیا کیا گیا غریبوں کے ساتھ غریبوں کو پہلے علاقے میں باتھا گیا پھر بھاشاؤں میں باتھا گیا پھر ان کے کاموں میں باتھا گیا پھر مذہب میں باتھا گیا پھر عقیدے میں باتھا گیا پھر پنتھ میں باتھا گیا پھر سماج میں باتھا گیا سمجھ میں آرہی ہے آپ کو پھر جات پاتھ میں باتھا گیا یہ ہندی کے شب بھی اسی سٹائل سے بول رہا ہوں تاکہ مجھ میں کہا کوئی تیسری کلاس پیل بھی ہو تو اس کی سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یہ الگ الگ کہتے گریز بنا کے انہیں باتھا اس لئے گیا کہ جو سب سے بڑا دھڑا رہے گا اسے بھی سمجھ لیں گے اور جو سب سے چھوٹا گروپ رہے گا اسے بھی سمجھ لیں گے آرہی ہے وہ سمجھ میں سمجھ میں آپ کو آرہی ہے تو جساں میں دو قومیں ہیں جس دن یہ غریب قوم ایک ہو گئی جس دن یہ غریب قوم ایک ہو گئی امیر بھی وہیں دکھائی دیں گے جہاں امیر ہوا کرتے ہیں ضرور پڑھے محمد وآلہ تو بات آپ کو سمجھ میں آرہی ہے میں نے جو دو تین باتیں آپ کے سامنے کلیر کی دو قسم کے انسان ہیں یا خبیص ہوگا یا پاک ہوگا طیب ہوگا تشیعہ آپ کو دو چیز سکھاتی ہے خبیصوں سے براعت کا اعلان سکھاتی ہے اور جو پاک و پاکیزہ ہیں ان پر درون بھیجنا سکھاتی ہے ٹھیک ہے اب ذرا آگے بڑھئیے گا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو عقل ہے یہ انسان کو سب سے بلند درجہ دلواتی ہے سب سے بلند اس سے بلند کوئی نہیں اشرف المخلوقات ہے سب سے بلند درجہ انسانوں کو دلواتی ہے کیا چیز دلواری ہے حضور اس کا نام ہے عقل کیا عقل سے بھی آگے کوئی چیز ہے ہاں ہاں عقل سے بھی آگے کوئی چیز ہے ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھی عقل سے آگے کیا ہو سکتا عقل تو ہمارے اور آپ کے لئے ہے عقل ہمارے اور آپ پھر عقل سے بڑی کیا چیز ہے دعائیں خدا سے پوچھتے ہیں پروتگارہ کیا تُنے عقل سے بڑی بھی کوئی چیز خلق کی وہ جو سوتے ہوئے اکل کو اٹھائے وہ جو سوتے ہوئے زمین کو جدائے وہ جو تمہارے بے ہوش پڑے کانشیس کو زندہ کرے وہ جو تمہارے اندر سوئی ہوئی مردہ ہر ایک چیز کو لمحے بھر میں زندہ کر دے وہ جو تمہیں ایک حرکت میں ہر بنا دے وہ جو تمہیں ایک حرکت میں ہر بنا دے کیا ہے وہ قرآن ہے اس کا نام قرآن قرآن عقل سے آگے کی چیز ہے عقل کو سیکھنا پڑے گا ساری دنیا میں عقل سکھاتی رہتی ہے کاش تم سمجھ جاؤ میرے جوانوں تمہیں حدیعہ کر رہا ہوں ساری دنیا میں عقل سکھاتی رہتی ہے مگر جب قرآن کے پاس بیکتی ہے تو قرآن عقل کو سکھاتی ہے میں محسوس کر رہا ہوں آپ کو اور نزدیک سے محسوس کر رہا ہوں دیکھیں عقل کا میں ایک سفر کرواتا ہوں آس تیس سال پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جب میڈیکل سائنس میں ہمارے یہاں جو پڑے لکھے لوگ آتے لوگ ہوتے ہیں تو میڈیکل سائنس کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ سروس ریسٹ ہوتے ہیں نمبر ون پہ بیٹھے ہوتے ہیں سرچ ریسرچ ان کی ذمہ داری ہوتی بہت ساری چیزیں وہ جانتے ہیں تو ہم عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ریسرچ کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے کہا صاحب بچوں کو جو ہے وہ شیرے مادر سے الگ آرٹیفیشیل ملک جسے ہم کہلیں ہاتھوں سے بنایا ہوا وہ ڈبا وہ دودھ دیا جا سکتا ہے جو جس کو ہم عام دبان میں انیمل پروڈک کہیں ٹھیک ہے دیا جا سکتا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہے ٹھیک ہے وہ ہماری بیچ کی جو بیس سال تیس سال کی جو ایک نسل تھی اسے شیرے مادر سے دور کر دیا گیا اور ٹبے کا دودھ دلانا اور دینا فیشن ہو گیا جن اببہ حضور کو دیکھتے وہ دکان میں کھڑے ہیں ٹبا لے کے ہے نا پھر تیس سال کے بعد انہی ڈاکٹرل ریسرچ کیا اور انہوں نے کہا کہ ماں کا ہی شیر سب سے ضروری غزہ ہے بچے کے لیے چونکہ وہ صرف غزہ نہیں بلکہ دبا بھی ہے وہی ان کا پانی ہے وہی ان کا کھانا ہے وہی ان کی غزہ ہے وہی ان کی دبا ہے بدل گئی نا اکل کی بات پہلے کچھ اور تھی اور اب کچھ اور ہے تو جو بدل جائے وہ اکل ہے جو نہ بدلے وہ قرآن ہے آئے 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 تو وہاں سامنے کی بات ہے میں کوئی بہت دور سے مثال نہیں لے آؤں کہ جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہاورٹ جانے کی ضرورت یہی سمجھ میں آ جائے گا جو بدل جائے وہ اکل ہے جس میں رائے بدلے تدبیر بدلے فکر بدلے وہ اکل ہے بدلتی رہتی ہے مگر جو قرآن ہے وہ نہیں بدلتا کمال کی بات یہ علاقہ بدلتا ہے کمال کی بات یہ بھگول بدلتا ہے کمال کی بات یہ جغرافیا بدلتا ہے کمال کی بات یہ زمین کے معاملات بدلتے ہیں ہسٹری کی آنکھوں نے جہاں گہری کھائی دیکھی تھی وہاں پہاڑ دیکھا ہسٹری کی آنکھوں نے جہاں چٹیل میدان دیکھا تھا وہاں دریا دیکھا ہسٹری کی آنکھوں نے جہاں دریا دیکھا تھا وہاں سہرہ دیکھا ہسٹری کی آنکھوں نے جہاں جنگل دیکھا تھا وہاں شہر دیکھا ہسٹری کی آنکھوں نے جہاں شہر دیکھا تھا وہاں ویرانہ دیکھا مگر کمال کی بات ہے جو آیت محمد کے ساتھ تھی وہ آج بھی محمد کے ساتھ ہے جو زیر تب تھا وہ زیر آج ہے جو زبر تب تھا وہ زبر آج ہے شاید یہ نہ بدلنے والا دنیا کو احساس دلا رہا ہے تم آیتیں بدلنے چلے ہو ہمارے تو زیر زبر بھی نہیں بدلتے ضرور پڑھیں محمد و آہا زیر و زبر بھی نہیں بدلتا حضور زیر و زبر بھی نہیں بدلتا کیوں زیر و زبر نہیں بدلتا کیوں نہیں بدلتا اس لئے نہیں بدلتا کہ یہ خدا کی بات ہے یہ عقل کے خالق کی بات ہے عقل کی باتیں بدلتی ہیں بات سمجھ میں آرے ہیں آپ عقل کی باتیں بدلتی ہیں عقل کے خالف کی بات نہیں بدل اچھا اب یہ ایک بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے تو تھوڑا سا اور بات آگے بڑھا لیں تاکہ آپ محسوس کر پائیں میرے موضوع کو اور بہت نزدیک سے محسوس کر پائیں تو ٹھیک ہے انسان کس چیز سے چلتا ہے حضور عقل سے چلتا ہے ماں کیجئے گا پھر بہومت کس چیز سے چلتا ہے دیکھیں توڑی سی علمی ہے اگر میرا ساتھ دے دو گئے تو بات بہت ساری کلیر ہو جائے گی ماں کیجئے گا ہم اور آپ کس سے چلتے ہیں عقل سے چلتے ہیں پھر ہمارے اور آپ کا آخری رسول کس سے چلتا ہے وہی سے چلتا ہے وہی سے عقل کی اگلی منزل کو وہی کہتے ہیں عقل کی اگلی منزل کو وہی کہتے ہیں وہی کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں تھوڑا سا علمی ہے میرے ساتھ اگر جاک کے محسوس کرو گے تو محسوس کر جاؤ گے ہم اور آپ کا حیثے چلتے ہیں عقل سے چلتے ہیں وہ کا حیثے چلتے ہیں وہی سے چلتے ہیں ایک جملہ کہنے جارو بڑا خوبصورت جملہ اگر محفوظ حفاظت کر سکو اس جملے کی ہم نے اپنا جو عقل کا شاہکار بنایا اس کا نام گوگل تھا ہم نے عقل کا جو اور علم کا ملا جلا شاہکار بنایا اس کا نام گوگل تھا ستر ہزار لوگ ایک وقت میں ایک ہی سوال کریں تو اس کا جواب ان کو الگ الگ ملتا ہے اور ستر ہی ہزار لوگ راستے پر کھڑے ہو کے گاڑی مگائے تو انہیں ایک وقت میں ایک کار ملتی ہے یعنی کوئی ایک ایسا علم ہے جس میں ایک گاڑی ستر ہزار جگہ تو نہیں پہنچ پائے گی مگر ستر ہزار گاڑیاں ستر جگہ پہنچیں گی علم کا کمال یہ ہے ستر ہزار ستر ہزار ستر ہزار جگہ پہنچیں گی یہ علم کا کمال ہے وہی کا کمال یہ ہے کہ ایک علی چالیس دسترخانوں پہ ایک ساتھ آئے گا سمجھ رہے ہیں بھائیسے اشارے سمجھتے چلے جائیے اور آپ کو پورا موضوع سمجھ میں آئے گا تو علم کا کمال دیکھا آپ نے علم کا کمال ہے آپ کے یہاں گوگل جو بھی پوچھ لیجئے مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ائرپورٹ جانے والے مجھ سے اگری کریں گے کبھی کبھی گوگل بہکا بھی دیتا ہے پہتاک بہکاتا ہے نا عقل کی بات ہے عقل کی بات ہے کبھی نزدیک کے راستے میں بہت دور گھما دیتا ہے اشارے سمجھ رہو نزدیک کے راستے میں بہت دور گھما دیتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن جہاں معاملہ وہی کا ہو عقل کے آگے کا معاملہ ہو تو ادھر نادے علی محمد کہتے ہیں ادھر علی پہنچ جاتے ہیں درود پڑھیں محمد وار تھوڑی ظلمی گفتگو ہے بس میرے عزیزوں میرے جوانوں تو عقل سے ہمارے اور آپ جیسا بشر چلتا ہے ہمارے اور آپ جیسا بشر عقل سے چلتا ہے مگر جو وہی سے چلتے ہیں جو حکم خدا سے چلتے ہیں وہ ان کا عجیب کمال ہے عجیب کمال ہے ہمارے ہاں لیمٹس ہے ہم سائیکل سے چلیں گے گھنٹے میں چند کلومیٹر موٹر سائیکل سے چلیں گے کلومیٹر بدل جائے گا کار سے چلیں گے کلومیٹر بدل جائے گا جہاز سے چلیں گے کلومیٹر بدل جائے گا بدل جائے گا کیونکہ ہم عقل سے چلنے والے لوگ ہیں مگر جو لوگ عقل کے ایک قدم آگے نہیں ہزاروں قدم آگے ہوتے ہیں ان کی سفر کی حالات یہ ہوتی ہے وہ گئے نہیں ہوتے ہیں مگر میراج سے پڑھتے ہوئے رسول سے کہتے ہیں کہ میراج کا واقعہ میں سنا ہوں یا آپ سنا ہوں نہیں ایک جملہ اور کہنے جا رہا ہوں اور اگر میں حسوس کر پاؤ تو بڑا قیمتی جملہ دیکھو عقل سے آگے ہے قرآن تو ہم عقل والے ہم عقل والے حالانکہ یہ جملہ بھی بہت بڑا ہے پتہ نہیں کہ ہم کتنے پرسنٹ اس جملے میں سچے پٹ ہوں گے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم پہ سر کی ضرورت ہے مگر وہ لوگ میں جملے بدل دوں چلیے بشر جب قرآن پڑھتا ہے تو جسم پہ سر رہنا چاہیے دھڑ پہ سر نہیں ہوگا تو تلاوت نہیں ہو پائے گی جسم پہ کندھو پہ سر نہیں ہوگا بشر اگر تلاوت کرے گا تو کندھو پہ سر ہونا ضروری ہے کندھو پہ سر ہوگا تو تلاوت ہوگی اگر ذات بشر ہے بشر قرآن پڑھے گا تو کندھے پہ سر ہونا چاہیے مگر قرآن جب قرآن پڑھے گا تو جسم پہ سر موجود ہو یا نوکے نیزہ پہ سر ہو اور ایک کمال کی بات ہے مٹیاب رجوالو کمال کی بات ہے صرف حسین کے سر نے تلاوت نہیں کی صرف حسین کے سر نے تلاوت نہیں کی بھئی دیکھو راستے بھر تو سر بولا مگر جو رات کی تاریخی میں اپنی بیٹی کو بلا رہا ہے یا بلیہ ہلیہ ہلیہ وہاں تو سر نہیں ہے نا وہاں تو جسم بول رہا ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ جو زبان ہے نا یہ زبان یہ بتاتی ہے کہ ہم زندہ ہیں ہم زندہ ہیں یہ زبان بتاتی ہے کہ ہم زندہ ہیں جیسے دعا بتاتی ہے کہ کوئی دینے والا ہے انہی قوموں میں آپ کو دعا ملے گی جن میں دینے والے کا کونسپٹ ہوگا بات سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو دعا بتاتی ہے کہ کوئی دینے والا ہے ندہ بتاتی ہے کوئی مدد کرنے والا ہے مناجات بتاتی ہے کوئی سننے والا ہے کلام بتاتا ہے کوئی زندہ ہے بول رہا ہے باقی ہے یہ جسم کا بولنا اور سر کا بولنا یزید کے موپے اس طرف سے بھی تماشا تھا اور اس طرف سے بھی تماشا تھا کہ تُو سوچتا تھا تُو نے حسین کو مار دیا لے کربلا میں جسم بول رہا ہے راستے میں سر بول رہا ہے اللہ کی قصر خدا کی قصر میرے عزیز آن آپ جانتے ہیں میں بہت زیادہ دیر تک کسی موضوع کو نہیں کیسے مگر آپ کو بس مختصر ایک دو بات اور آپ کے مسائے پہ انشاءاللہ کل رکھتا ہو گیا یاد رکھئے گا سب سے بڑی چیز کیا ہے آدمی کا انسان ہونا اور پھر اس انسان کے پاس عقل ہونا اور اگر عقل ہے تو اس کے پاس خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ٹھیک ہے عقل آپ کو لے کے آتیے قرآن تک تو کیا کل تمہاری غلط ہو سکتی ہے مگر قرآن غلط نہیں ہو سکتا اور پھر قرآن اللہ کو اکبر انشاءاللہ کل مفتر ہو آپ کے سامنے اسی موضوع کو آگے دیکھیں اب یہ ٹھہر جاتا ہوں یہ عقل یہ انسان ہے یہ عقل انسان کے پاس ہوتی ہے نا تو آپ کو پتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ عقل انسان کے پاس ہوتی ہے تو تکبر نہیں ہوتا کیا نہیں ہوتا تکبر غرور نہیں ہوتا گمند انسان میں کب ہوتا ہے جوانوں میرے بچوں جو ٹویلت کر چکے ہیں جو گریجویشن کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا آن لائن ڈ آف لائن کی جو کلاسز لے رہے ہیں اگر آدمی کے پاس عقل ہے تو کیا ہنڈڈ پرسنٹ ڈیکلیر ہے اگر آقل ہے تو مغرور نہیں ہوگا اور اگر مغرور ہے آقل نہیں ہوگا اگر کسی گمنڈی آدمی کو دیکھو تو غصہ مت ہو ترس کھاؤ اگر کسی بغرور کو دیکھو غصہ مت ہو ترس کھاؤ وہ طاقتور نہیں ہے کمزور ہے روح کمزور ہے اس کو بیمارستان کی ضرورت ہے بیمارستان کا مطلب اسپتال اس کو اسپتال کی ضرورت ہے اگر کوئی گمنڈ کر رہا ہے اگر کوئی گمنڈ کر رہا ہے غرور کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس عقل نہیں ہے اور یہ جملہ کہوں رتی بھر عقل نہیں ہے تھوڑی بھی عقل نہیں ہے ذرا برابر عقل نہیں ہے چونکہ عقل کبھی مغرور نہیں ہو سا غرور کی سب سے بڑی پروبلم آپ کو پتا ہے کیا آپ کو اس بات کے لیے نہیں منا کیا گیا کہ آپ اپنے کو سوچ نہ سمجھیں اپنے کو بہتر نہ سمجھے اپنے کو اچھا نہ سمجھے اپنے کو number one نہ سمجھے آپ کو رکا ہی نہیں گیا آپ ضرور سمجھیں آپ کو number one آپ کو کہیں نہیں رکا گیا کہ آپ number two number three number four رہے آپ رہیے number one کوئی مسئلہ نہیں ہے مسلحے پہ بھی جائیے تو آپ کیاں کیا حکم ہے نہا کے خوشبو لگا کے اپنے آپ کو بہتر کر کے گھر میں جو موجود بہترین کپڑا ہے پہن کے یہی تو آپ کو علماء نے بتایا ہے آپ کو اچھے رہنے کے لیے منع نہیں کیا گیا پھر غرور کیوں منع ہے اس لیے کہ ایک بیماری غرور میں یہ ہے کہ اس کا آئینہ صرف آپ کو نہیں دکھاتا بلکہ غرور اس آئینے کو کہا جاتا ہے جس میں ایک انسان اپنا چہرہ دیکھنے کے بعد یہ نہیں دیکھتا کہ وہ سب سے اچھا ہے وہ یہ دیکھنے لگتا ہے کہ سب اس سے بڑے ایک ہی چیز کا دوسرا حصہ آپ کو یہ حق خدا نے نہیں دیا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ سب اس سے بڑے ہیں سب اس سے الگ ہیں سب آپ کیجئے گا ایسا جملہ استعمال کر رہا ہوں شاید آپ کو بڑا لگے مادرہ چاہتا ہوں سب تھرڈ کلاس ہے یہ حق نہیں دیا گیا آپ کو حق دیا گیا ہے آپ اپنے آپ کو اچھا ضرور سمجھیں اچھا ضرور مانیں اور اسی لئے جو اقلہ نے میں نے بمبئی میں خوضہ مسجد میں مجلس ہو رہی تھی خمسے میں تو میں نے یہ جملہ کہا کہ دیکھئے تین قسم کے انسان ہیں اب میں قرآن نہیں پڑھ رہا میں حدیث نہیں پڑھ رہا میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں میں دنیا میں آقلوں کی جو ایک بڑی جماعت انسانوں کی تعریف میں جملے کہہ رہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں انسان کتنے قسم کے تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ایک دم ہائر کٹیگری ہائر کلاس کا آدمی ہوتا ہے ایک میڈل کلاس کا ہوتا ہے اور ایک گھرڈ کلاس کا ہوتا ہے تینوں کی مثال میں آپ کو دی دیتا ہوں اور اپنے مسائے جو ہائر کلاس کا ہوتا ہے وہ سلام کرنے میں جلدی کرتا ہے جو ہائر کلاس کا ہوتا ہے وہ سلام کرنے میں جلدی کرتا ہے جو سیکنڈ کٹیگری کا ہوتا ہے وہ سلام کرتا ہے مگر تھوڑی دیر سے کرتا ہے جو تھرڈ کٹیگری کا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میں کیوں سلام کروں سلام اسے کرنا چاہیے جو پرس کٹیگری کا ہوتا ہے وہ سامنے کا چہرہ نہیں دیکھتا اپنے خدا کا حکم لیکھتا ہے جو سیکنڈ کٹیگری کا ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹھہر کے سلام کرتا ہے مگر جو تھرڈ کٹیگری کا ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے عام زبان استعمال کروں کوٹھی میری اچھی مکان میرا اچھا بچے میرے سیٹل اچھا انسان میں فیملی میں خاندان میرا لوگ میرے دوست میرے کانٹیک میرے سرکار میں میری پہچان میں کیوں سلام کروں گلی والے مجھے سلام کریں یہ تھرڈ کلاس آتی ہے یہ تھرڈ کلاس ہے جسے اپنا مکان دکھائی دے اور دوسرے کی عزت نہ دکھائی دے وہ تھرڈ کلاس ہے جسے اپنا نام دکھائی دے دوسرے کی شان نہ دکھائی دے تو تھرڈ کلاس ہے بات آ رہی ہے آپ کے سمجھ بس میرے عزیزان میرے جوانوں ایک بات آؤ رب سے مسائل کے پہلے اور دوسری علامت بتائی جو فرسٹ کٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ آپ اعتراض کرو تو اب جو شورہ بیٹھے ہیں وہ زیادہ میرے لفظوں کو محسوس کر پائیں گے وہ آپ کے اعتراض کائینے میں اپنے چہرے کی دھول ساپ کر رہے گئے آپ کے اعتراض کائینے میں اپنے چہرے کی دھول ساپ کر رہے گئے جب سیکنڈ کٹیگری تک اعتراض جاتا ہے تو وہ غصہ ہوتا ہے مگر مان لیتا ہے اگر دلیل صحیح ہے تھرڈ کٹیگری کے پاس جب اعتراض جاتا ہے تو وہ گالیاں دینا شروع کر دیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو نا یہ فرسٹ اور سیکنڈ کٹیگری نہیں ہے تھرڈ کٹیگری تھرڈ کٹیگری اب تھرڈ کٹیگری کہ کسی عمل کی وجہ سے اگر کسی کا نام ہو جائے تو وہ پسٹ کٹیگری میں نہیں آ جائے سمجھ رہا میری کار اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے دنیا کے بہت آقل ترین آدمی نے مجھے کوئی مشورہ لیا میری سمجھ میں نہیں آ اور میں نے تصویر اٹھائی اور اللہ سے پوچھ لیا اور تصویر کے دانوں نے مجھے بتایا کہ مجھے کیا کرنا ہے جیسے اس آدمی کا مشورہ اور میرے اللہ کا حکوم دونوں میں کتنا فرق ہوگا بہت فرق ہوگا نا ویسے ہی جھوٹوں کی بھیڑ میں اگر کوئی نام پیدا کر لے اس سے ہزار گناہ وہ اچھا ہے جو سچوں کے بھیڑ میں خاموشی کے ساتھ بہت کم نام کے ساتھ مگر خاموشی کے ساتھ درود پڑھے محمد میں نے چھپرا میں ایک جملہ کہا تھا تمہارے پاس ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے وارٹس اپ ٹھیک ہے کمال کی بات یہ ہے کہ وارٹس اپ کے مالکوں کو ہی وارٹس اپ سیف نہیں لگتا انہوں نے اپنا ایک الگ چینل بنایا ہے گھٹا گھوک ٹھیک ہے مگر ہماری قوم ماشاءاللہ مسلمان ماشاءاللہ سے دوسری ساری قومیں پورا ہندوستان مالا مال کرتا ہے ان باہر کی کمپنیوں کو خود غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کمپنیوں کو مالا مال کرتا ہے اس وارٹس اپ یونیورسٹی میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہے گروپس بنتے ہیں گروپس میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہے میسیج پارورڈ ہوتے ہیں بینہ دیکھ کے فارورڈ کرنے کی اگر آدھت نہیں چھوڑی تو بیک ورڈ ہو جاؤ بیک ورڈ ہو جاؤ اگر تمہیں اپنی نسلوں کو بیک ورڈ ہونے سے بچانا ہے تو یہ فارورڈ کی بیماری چھوڑ دیکھو کیا بھیج رہے ہو کسے بھیج رہے ہو اور کیوں بھیج رہے ہو اگر تمہیں نہیں پتا اگر تمہیں نہیں پتا تو تم کسی کی destructive politics کا حصہ ہو تمہارا اسلام تمہیں destructive politics کا حصہ نہیں بناتا constructive politics کا حصہ بناتا ہمارے یہاں بنائے جاتے ہیں بگاڑے نہیں جاتے ہیں مجھے بتاؤ علی کی بارگاہ میں مازاللہ آج تک کون بگڑا ہو ابوزر بنے ہیں سلمان بنے ہیں مردار بنے ہیں ارے سب کو چھوڑ دو تو حسین کی خوشبو سے یزیدیوں میں بھی حرب بنائے ہمارے یہاں بنتے ہیں بگڑتے نہیں ہمارے یہاں destructive politics نہیں ہے constructive politics آپ کسی شیعہ کو کسی اہلِ بیت کے چانے والے کو کچھ دیں تو وہ اسے اور بہتر کر کے آپ کو دے گا بگاڑ کے نہیں دے گا اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو ہاں جوڑ کے کہہ دے گا کہ مجھے نہیں ہوں یہی اہلِ بیت کا راستہ ہے بس میرے جوانوں چونکہ ایامِ آدائے فاتمیاں کے حوالے سے ہیں مجید سے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس اب بکس بھی بہت کم جتنا زیادہ ایسے شہر کے حالات آپ کو پتا ہے کیا پروٹوپول چل رہا ہے میں سب کو مدرز رکھتے ہوئے میں بہت کم وقت میں میبارہ آج کل کی مجلسوں میں انشاءاللہ کوشش کردہ آپ تک پہنچا سکیں فاتمہ زہرا سلام اللہ ایک ایسا نام ایک ایسا نام ہے ہمارے بزرگار علیدین ہیں ان کا جملہ نقل کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ کئی بیٹی ہوتی تو شاید سبر ہو جاتا ہوں امر زیادہ ہوتی تو شاید سبر ہو جاتا اور وہ مسلسل ایسے الفاس بولتے ہیں یہ ہوتا تو شاید سبر ہو جاتا یہ ہوتا تو شاید سبر ہو جاتا مگر پھر بعد میں کہتے ہیں مگر میں کیسے کہوں کہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے سبر نہیں ہوتا مگر میں کیسے کہوں کہ کئی بیٹیاں نہیں تھی بس ایک بیٹی تھی سبر نہیں ہوتا مگر میں کیسے کہوں کہ عمر کوئی ساٹھ سال نہیں تھی اٹھارہ برس کیوں ہوتی سبر نہیں ہوتا ماشاءاللہ مجھے بتائے مجھے مسائب میں بہت کچھ بیان کرنے کی ضرورت پی میں اشارے کروں گا صرف اشارے کروں گا آپ کو بتائے سارے مجلسوں کا پرسہ سارے مجلسوں کا پرسہ آپ فاطمہ کو دیتے مجلسوں کا مجلسوں کا مجلسوں کا مجلسوں کا مجلسوں کا پرسہ کی آنکھوں سے آسوں چاریے زہرہ سے ہمیں سوال کر رہے ہیں دل کے رسول اتنا گریا کیوں ہے پتہ اے زہرہ آنکھیں کھول کے کیا کہا آنکھیں کھول کے فرمادے ہیں علی مرد دنیا کے مظلوم تری شخص تو اپنے سامنے برٹھا ہوا دیکھ رہی ہو خدا کی قسم روتے میں زہرہ نے یہ نہیں کہا علی میری پسلیاں چوٹی ہیں علی مرد بازوں میں مرم ہے علی مسلمانوں میں بہت تقریف کی ہے سہرہ نے جا کے انہیں سبھانی کی مصیبت سامنے رکھی جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی ہم نہ دیکھ اس روایت ہمیں سید شہدہ کے بس ایک روایت سناوں گا انشاءاللہ یہ روایت مکمل کو اسے کل سناوں گا وہ تاریخ پر گمڑا ہے سید سجاد سے کوئی سائل سوال کرتا ہے مولا ایک بار بتا مولا یہ بتا تیرے بابا کا سبر بڑا یا تیرے دادا کا سبر بڑا سید سجاد نے سنا بڑی دیر پر روئے وہ کہتا ہے مولا بیان تو کر فرمائے میرے دادا علی ابن ابن کالی کا سبر بڑا وہاں کو جوڑ دیکھتا ہے مولا مولا تیرے بابا نے اکبر کے سینے سے بچی کا پھل لکھا تیرے بابا نے کاثر کے لاشوں پہ ٹکڑے جماں کیے تیرے بابا نے اپاس کے بازوں اٹھائے تیرے بابا نے ازگر کے گلے ستیر تکالا پھر تیرے دادا کا سبر بڑا کیسے ہو گیا سجاد رو کا فرماتے چانے والے یہ سچ ہے میرے بابا نے میرے بابا نے بڑی مسیبتیں دیکھی مگر میرے بابا کی زندگی کی سب سے بڑی دو مسیبتیں آئی تو سہی مگر زندگی کے بعد آئی تو کہتا ہے مولا وہ کونسی مسیبتیں فرمایا جب ناشر اٹھا کے میرا بابا لائے کرتا تھا خیبوں نے جب بابا میرا ناشر سجایا کرتا تھا میرے بابا کی خواہش کی کسی گردر اس کے سامنے اکٹے میرے بابا کے سامنے چند سروں کو چھوڑ کے کوئی گردر نہیں کٹی آسمانِ کرولا نے شامِ دریدہ میں کو منظر دیکھا جب غیر میں جلا دیئے گئے جب ناشر زیرِ آسمان آگئے ارے لیلہ کے سامنے اکبر کی گردر کا کی گئی ارے بابا کے سامنے آسر کی گردر کا کی گئی سلامت رو جب بھی رویا کرو بابا جب بلند رویا کرو جب بھی رویا کرو ایسے رویا کرو ایسے رویا کرو کہ علی گواہی نے یا رسول اللہ انہوں نے زہرہ کی شادت میں کی کھوڑ کے رسول اللہ میرے بابا کی زندگی کی دوسری بڑی مشیبت میرے بابا نہیں چاہتا خواہ زہرہ بابا کی قصور کے سر سے چادر چھوڑے ہیں چادر چھوڑی تو صحیح اگر میرے بابا کی زندگی کے باہر چھوڑی میرے بابا کی زندگی کے باہر چھوڑی سر سر تن سے جدا ہوئے تو چھوڑی مگر میرے بابا کی زندگی کے باہر ہوئے مگر فرماتے اب تو ہی صاحب کر میرا دادا زندگا تھا میری دادی کی پسلی ٹوڑ گئی جزاد اللہ میرا دادا زندگا دروازے میں آگ لگا دی گئی میرا دادا زندگا تھا کونسی چھوڑی دو بھئے ہرہ میرا دادا کے اگران تھا bijا دادا زندگا تھا آقا 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 اللہم خطرنا ایمانا صادح وزسان اعظاق ایرواعی ناکہ وزسان اعظاق ایرواعی ناکہ وزسان اعظاق ایرواعی ناکہ قلب کو مقدر بنا فمارئمہ بعمالی کرپر criminل سجار کے سب سے شقائی کو یہاں مرمے، مرمات کے مقبر پرما حضرت ربجر کے ضروری حضرت صاحب کی ضروری حضرت ان تحقیل کو ان کے ناظرینی شمار کرما گناہ کو معاف کرما دعا اس کو قبول کرما رب تعالیٰ مرمائے ا�رسنود آئی اور مرمائے کے ضروری حضرت کو عمرہ کی قابل کرما پستہ دفراہ فرارمہ تکیار مرمائے ہزار مومن بڑی معذرت سے ساتھ مساعدہ نہیں کر سکتا کوویڈ پروٹوکال کے ساتھ میں آپ سب سے سہرین سے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر یہ اعمالی کا مسکرانہ ہوتا تو یقین ہماری حجمت نے بہر کیلئے کر سکتا آپ سے بزارش کے جتنی احتیار کر سکے یہ نہ سوچے آپ احتیار اپنے لیے کر رہے ہیں یہ سوچے آپ احتیار دوسروں کے لیے کر رہے ہیں آپ احتیار دوسروں کے لیے کر سکتا آپ احتیار دوسروں کے لیے کر سکتا ہوں ال حظستشوال آپ احتیار دوسروں کے لیے کر سکتا ہے آپ احتیار دوسروں کے لیے کر سکتا ہائیں آپ احتیار دوسروں کے لیے کر سکتا 되어 سکتا ہے موسیقی 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 یا دوڑی زرین ایسے یہ بتلاوں گی میں حشر کے مینا میں بھی اس حال میں آؤں گی میں ہاتھ پہلوں سے لگوں گی یا دوڑی زرین ایسے ہاتھ پہلوں سے لگی ہے تم سے تارایا ہاتھ پہلوں سے لگی ہے ہاتھ پہلوں سے تارایا ہاتھ پہلوں سے لگی ہے وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھتی نہیں اب میں سی سے ہاتھ سے تصرف بھی پڑھ سکتی نہیں ایسا تم نے مجھے اہمارا کا زیانہ جاری آج لخصر وہ رہی ہے تم سے تارایا ہاتھ پہلوں سے لگی ہے آج لخصر وہ رہی ہے تم سے تارایا ہاتھ پہلوں سے لگی ہے کسی نمی موزی کا فکر ہ شکر وہ رہی ہے کسی نمی متر تارایا ہاتھ پہلوں سے چیز کو تارایا ہاتھ پہلوں سے لگی ہے یہ جگہ تارایا ہاتھ پہلوں سے لگی ہے سیدہ 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 امت سرکانے آگئے بابا تمہارے سیدہ سیدہ سلم و جفا کی حد ہوئی بابا تمہارے پاس سلم و جفا کی حد ہوئی بابا تمہارے پاس بابا کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا بابا کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ہر بار میں کھئی رہی ہر بار میں کھئی رہی بابا تمہارے پاس امت سرطان اگری بابا تمہارے پاس امت سرطان اگری بابا تمہارے پاس پہلو شکستہ ہو گیا موسین ہوا شہی پہلو شکستہ ہو گیا موسین ہوا شہی بابا کسی امت سرطان اگری بابا تمہارے پاس امت سرطانے آگری باغتا تمہارے پاس امت نے اُس درخت کو کٹا نہ جانے کیوں امت نے اُس درخت کو کٹا نہ جانے کیوں سائے میں جس کے روتی تھی بابا تمہارے پاس امت سرطانے آگری باغتا تمہارے پاس بابا ابے کی ساس بھی لینا محال ہے بابا ابے کی ساس بھی لینا محال ہے اُٹھی ہے پس لیا میری بابا تمہارے پاس امت سرطانے آگری باغتا امت سرطانی آگری بانتا تمہارے بانتا مجھ کو ملا دے آپ سے خلا کے دو جہاں مجھ کو ملا دے آپ سے خلا کے دو جہاں لب پر دعا ہے بس یہی بابا تمہارے بانتا سیادہ سیادہ امت سرطانی آگری بانتا تمہارے بانتا امت سرطانی آگری بانتا تمہارے بانتا اس بات پہ میں روں گی مرنے کے بعد بھی اس بات پہ میں روں گی مرنے کے بعد بھی سیادہ امت سرطانی آگری بانتا تمہارے بانتا امت سرطانی آگری بانتا تمہارے بانتا وہ درد ہے کہ ضابط کی طاقہ نہیں رہی بس اب دعا ہے موت کی بس اب دعا ہے موت کی بابا تمہارے بانتا امت سرطانی آگری بانتا تمہارے بانتا سوچا نہ تھا کہ مجھ کو ستائیں گے امتی تو موڑ لے گی زندگی بابا تمہارے بانتا سیادہ امت سرطانی آگری بانتا تمہارے بانتا مارا جوتا زیانہ ستمگر میں بابا جا مارا جوتا زیانہ ستمگر میں بابا جا گش کھا کے ہائے گر پڑی گش کھا کے ہائے گر پڑی بابا تمہارے بانتا سیادہ امت سرطانی آگری بانتا بابا تمہارے بانتا امت سرطانی آگری بانتا تمہارے بانتا مجھ کو ناپ بابا جا پہچانے پاؤگے مجھ کو ناپ بابا جا پہچانے پاؤگے میں تو ضعیفہ ہو گئی میں تو ضعیفہ ہو گئی بابا تمہارے بانتا سیادہ امت سرطانی آگری بانتا تمہارے بانتا امت سرطانی آگری بانتا تمہارے بانتا یہ کہا اے موت میری زندگی اے موت میری زندگی بابا تمہارے بانتا سیادہ امت سرطانی آگری بانتا بابا تمہارے بانتا امت سرطانی آگری بانتا بابا تمہارے بانتا میری زندگی بابا ثاندہ میری زندگی بابا موسیقی